ہیلو اردوان ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے اسٹیٹوپ چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ پانی کا استعمال کرنا مردوں کے لئے کہ وہ ضروری ہے اور آپ کتنا پانی پی سکتے ہیں پانی کا استعمال کرنا مردوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے حازمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے اور اچھا بناتا ہے کھانے کو اچھی طرح حضم کرتا ہے اور آپ کے جسم میں اچھی طرح جزد کرتا ہے وہ مرد نظرات جو کہ عام طور پر قبض کا شکار رہتے ہیں تو پانی آپ زیادہ استعمال کریں کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہی آپ کو قبض ہوتی ہے کونسٹیپیشن اگر زیادہ لمبے عرصے تک رہے تو آپ کو بواسیر کا مسئلہ بن جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو کافی ساری جو مشکل اور پریشانی کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کونسٹیپیشن نہ ہو تو آپ پانی کے استعمال کریں اور وہ لوگ جن کو پہلے سے ہی قبض ہے تو پانی آپ استعمال کریں تاکہ آپ قبض سے نجات پاسکیں کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کے اندر قبض ہو جاتی ہے وہ مرد نظرات جن کا بلٹ پیشر ہائی رہتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ نے پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کا جو بلٹ پیشر ہے وہ نارمل رہے اور ہائی نہ ہو پانی کا استعمال کرنا آپ کے دل کے لیے بھی بہت اچھا ہے وہ لوگ جن کے دل کی دھرکن زیادہ تیج رہتی ہے دل میں گھبرات ہوتی ہے تنگی محسوس ہوتی ہے تو پانی کا آپ نے استعمال زیادہ کرنا ہے پانی پینے سے آپ کی جو ہارٹ پیٹ ہے وہ نارمل ہو جائے گی وہ مرد نظرات جن کو گردے میں درد رہتا ہے اور اس کی وجہ سے مسانے میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے تو آپ نے پانی کا جو استعمال وہ زیادہ کرنا ہے تاکہ فالتو مادے آپ کے جسم سے خارج ہوں کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کی گردے اور مسانے میں درد ہوتا ہے اور وہ لوگ جو جی چاہتے ہیں کہ ان کے گردے اور مسانے میں پتھری نہ ہو تو آپ نے پانی زیادہ استعمال کرنا ہے اور وہ لوگ جن کو پہلے سے گردے اور مسانے میں پتھری ہے تو آپ پانی استعمال کریں تاکہ پانی کے استعمال سے وہ پتھری خارج ہو کے نکل جائے بہت سارے جو مرد نظرات ہیں ان کے اندر پشاپ کی نالی گردے اور مسانے کی جو انفیکشن ہے وہ پائی جاتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسانے کے اور پشاپ کی نالی اور گردے میں جو انفیکشن وہ ختم ہو تو آپ نے پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے کیونکہ پانی نہ پینے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو فالتو مادے ہیں بکٹیریہ ہیں وائرس ہیں یا جو بھی جراسیم ہے وہ جب جسم سے باہر خارج نہیں ہوتے تو وہ آپ کی پشاپ کی نالی میں گردے اور مسانے میں جمع ہونا شروع جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو انفیکشن ہے وہ ہو جاتا ہے اسی طرح جو مادہ جرات جن کے منی میں پس سیل ہوتے ہیں انفیکشن ہوتی ہے تو وہ بھی پانی کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ پانی استعمال کریں گے تو آپ کے جو سیمن میں سے جو پس ساری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ کی پشاپ میں جلن بہت زیادہ ہے تو پانی زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کی جو پشاپ کی جلن ہے وہ کام ہو سکے کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کے اندر جو پشاپ کی جلن ہے وہ زیادہ پائے جاتی ہے وہ مادہ جرات جو کہ موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ پانی کا استعمال ضرور کریں کیونکہ پانی استعمال کر کے آپ اپنے موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں کیونکہ پانی کیا کرتا ہے کہ آپ کی جسم سے فالتو چربی اور جو مادے ہیں ان کو جسم سے بارج جو خارج کرے گا اور اس طرح جو آپ کا موٹاپے ہے وہ کم ہوگا وہ لوگ جن کی آنکھوں کا جو رنگ ہے وہ پیلا ہے اور ان کا آنکھوں کے پیلے کلر کی وجہ سے انہیں اچھا فیل نہیں ہوتا تو پانی آپ زیادہ استعمال کریں کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کا جو کلر ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے وہ مادہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی جس کے نئے وہ ہلدی ہو فریش ہو اور خوبصورت ہو تو آپ نے جو پانی کا استعمال ہے وہ زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ کی جس کے نئے وہ خوبصورت اور پرکشش ہو سکے تو ان سب ریزن کو مد نظر رکھتی ہوئے پانی جو ہے وہ مرد حضرات زیادہ استعمال کریں اب ایک دن میں آپ کتنا پانی پی سکتے ہیں آپ ایک دن میں جو ہے وہ پندرہ کپ پانی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں یا آپ باہر گرمی میں ہیں آپ کو پیاس زیادہ لگی ہے تو آپ جو پانی کی جو مقدار ہے وہ زیادہ پی سکتے ہیں اس کا پانی پینے کا جو صحیح ٹائم کونس ہے پانی آپ صبح ناشتے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں اور کھانے سے پہلے جو پانی پینے اچھا ہے ناشتے کے فوراں بعد اپنے پانی نہیں پینا اسی طرح کھانا کھا کے فوراں بعد اپنے پانی نہیں پینا اور اگر آپ نے خربوزہ تربوزہ یا ایسی کچھ جیس کھائی ہے تو اس کے فوراں بعد جو ہے وہ اپنے پانی نہیں پینا کیونکہ اس سے آپ کے پیٹ میں دارد ہو سکتا ہے امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی آلپل ثابت ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو آپ نے لائک کر دینی ہے تھانکس فور واشنگ